سبھی سمبانی ساتھیوں کا ایک بار سے سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل گجیندر ایڈیوکیسن پوائنٹ مر اور جیسا کی دوستو آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج یوپیٹر پل ایسی کی جو افیسل ویب سائٹ ہے اس پر نوٹیوکیسن نمبر تیہیس دوہزار سولے کا جو آپ کا کمبائنڈ ٹیکنیکل کا جو ایگزام مارچ میں پرستابیت ہے یہ آپ کا ایگزام ہونے والا ہے تو اس سے ریلیٹیڈ دوستو آپ کے بیچ میں ایک بار پھر لے کر آیا ہوں جو اس کا جیئے جنرل اویرنس کا جو پارٹ ہے جس میں میں آج آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا کہ جو بھارتی یوجنائے ہیں جو اتر پردیس سرکار ہے اس نے کون کون سی یوجنائے برطمان میں سنچالت کر رکھے ہیں کیونکہ یوجناؤں سے بھی کافی ایمپورٹینٹ آپ کی پرقصہ میں آپ کو دیکھنے کو آپ کو جو کوشن ایمپورٹینٹ ہوں گے وہ آپ کو دیکھنے کو جرور ملیں گے جو م بھارت سرکار کی کافی چرچت یوجنائے ہیں ان کے بارے میں میں آج آپ کے سامنے دوستو اس میں ڈسکس کروں گا تو چلیے دوستو میں آپ کو لے کر چلتا ہوں کہ میں کون کون سی یوجناؤں کے بارے میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اور دوستو آپ ویڈیو کو انت تک جرور دیکھے گا کیونکہ اس کے انت میں میں آج آپ کو بتانے والا ہوں کہ یوپیٹرپل ایسی کا جو ہمارا آگامی جو پلان ہوگا اس کلاس کو آگے چلانے کا ٹھیک ہے اور کیسے ہم اس میں اچھے مارکس پر آپ کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کے ایک ماشٹر ویڈیو ماشٹر پلان کے نام سے بنائی بھی تھی اور میں نے چار پانچ ویڈیو اس پر یوپیٹرپل ایسی تیہیس کا جو ایکجام ہے اس پر چار پانچ ویڈیو آپ کے سامنے بنا بھی دی ہیں تو آپ مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا کہ آپ کو کس پرکار کی ویڈیو اس سے ریلیٹرڈ کمبائن ٹیکنیکل کا جو ایکجام آپ کا ہونے والا ہے آپ کس پرکار کی ویڈیو مجھ سے چاہتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سیسن تو دوستو آج کا جو ہماری جو پہلی یوجنائے ہیں پہلے میں آپ کے سامنے جو ڈسکس کروں گا دوستو میں آپ کے سامنے پہلے بھارت سرکار کی جو پرموک یوجنائے ہیں جو آپ کی پرکسہ کی درشتی سے پوائنٹ آف بیو سے جو کافی ایمپورٹینٹ ہیں ان کے وارے میں میں سب سے پہلے آپ کو چرچہ کرتا ہوں دوستو تو پہلا پردھان منتری ناباچار سکسن کارکرم کا کیا نام تھا یہاں سے پہلا کوشن آپ کی پرکسہ میں یہ بن سکتا ہے کہ پردھان منتری ناباچار سکسن کارکرم کا کیا نام ہے تو اس کا نام ہے دھروب اب اس کا سبھارم کب ہوا تھا اس کے وارے میں تو دس اکٹوور دوہزار انیس کو اور کہاں پر بینگلوری اسٹیت اسرو کے مکھیالے میں دھروب ایک کارکرم ہے جو پردھان منتری ناباچار سکسن کارکرم کے دوارہ دھروب اس کا نام ہے اور اس کا سبھارم جو ہوا تھا دس اکٹوور دوہزار انیس کو بینگلوری اسٹیت اسرو کے مکھیالے میں اچھا اس کے سبھارم کرتا کون تھے تو اس کے سبھارم کرتا ہے کیندری مانب سنسادن بکاس منتری یعنی کی ایچارڈی منسٹر سری رمیس پوکریال نیسنک جی اس کے کیا تھے سبھارم کرتا تھے اس کا سماپن کی بات کر لیتا ہوں تو سماپن ہوا تھا اس کا تیہیس اکٹوور 2019 کو آئی آئی ٹی دلی میں اس کا سماپن ہوا تھا اسٹارٹنگ ہوا تھا اسرو کے مکھیال اسرو میں ٹھیک ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اسرو کا مکھیالہ کہاں پر بینگلور میں ہے اب سماپن کہاں پر ہوا تھا سماپن ہوا تھا اس کا آئی آئی ٹی دلی میں اچھا اس کا ادیش یہ کیا ہے اس کا پرتیبھان اس کا مکھیا ادیش یہ ہے پرتیبھان بچوں کو کی پہچان کر انہیں ساماجک یوگدان ہے تو پروچاہیت کرنا ٹھیک ہے اچھا سممندیت منترہ کس منترالے سے یہ سممندیت ہے تو مانب سنسادن بکاس منترالے کے اسکول سکسہ اور ساکھ سرطہ بیبھاگ کا جو منترالے ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ یہ فیکٹ ہے اب کارکرم کا نام کارکرم کا نام دھرو بھی کیوں رکھا گیا تو اس کا مین موٹیو یہ ہے دھروپ تارے کے نام پر پرتیک چینی چھاتر دھروپ تارہ کہلائے گا جیسے دھروپ تارہ ہوتا ہے ٹھیک اسی پرکار سے دھروپ تارے کے نام پر پرتیک چینی چھاتر دھروپ تارہ کہلائے گا کون کون سے چھتروں میں تو بیگیان اور کھلا میں جو اتکرس soort پردرشن کریں گے تھی ان کے لئے کارکرم چلا جا رہا ٹھیک ہے تو کوشن یہاں سے بہت سارے کوشن آپ کی پرکسائی کی پوائنٹ او بیو سے بن سکتے ہیں تو کتنے چھتروں میں دھروپ کارکرم چلا گیا ہے دو چھترے میں بیجیان اور کلا کے کارکرم کا نام کیا دھروپ کیوں رکھا گیا ایک تارے کے نام پر کس کے نام پر ایک تارے کے نام پر دھروپ کارکرم رکھا گیا اچھا کون سا منترالے چلا آتا ہے اس کو تو مانب سنسادن منترالے کون سا منترالے اب میں نیکچ فیکٹ آپ کے سامنے چرچہ کرنا چاہوں گا دوستو گرام سچی والے جو پرنالی ہے وہ اس کا سبحارم کہاں پر ہوا ہے اور گرام سچی والے پرنالی کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم فیکٹ جان لیتے ہیں ٹھیک ہے تو جو اس کا سبحارم ہوا آئی آندھ پردیش میں ہوا تھا اور کب ہوا تھا 2 اکتوبر 2019 کو ٹھیک ہے ایک گرام سچی والے پرتیک 2 ہجار کی آوادی پر ٹھیک ہے ایک گرام سچی والا ہے کہاں پر بنے گا پرتیک دو ہزار کی آبادی پر اور اس کا جو ادیسے ہے گاندھی جی کی گرام سوی راج کی عبدہانہ کے انروپ مین موٹیپ کیا ہے اس کا گاندھی جی کی گرام سوی راج کی عبدہانہ کے انروپ پنچائتی راج پرنالی کو مجبوط کرنا ہے اس کا مین ٹھیک ہے اور کہاں پر یہ سبحانہ ہوئی ہے گرام سچی والے پرنالی کہاں پر سبحانہ ہوئی ہے آندھر پردیس میں اور جو اس کا مین مکھے کیا ہے کہ گاندی جی کی گرام سوہ راج کی اپتہانہ کی انوروپ پنچائتی راج پرنالی کو مجبوط کرنا ہے اور سیوائے کیا ہے سیوائے پانسو سے ادھک سیوائے پردان کر راجے و لوگوں کے مدھے ایک سیتو کا کارے کرنا اس کا مکھے ہے تو کوشن یہاں سے بن سکتا ہے بہت اچھا فیکٹ ہے آپ کے ایکزام کے پوائنٹ اوپ بیو سے گرام سچی والے پرنالی ٹھیک ہے اب ہمارا نیکسٹ فیکٹ ہے بندے بھارت ایکسپریس یہ پریخصہ کی پوائنٹ اوپ بیو سے بہت ایمپورٹینٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا دسکس کر لیتے ہیں بندے بھارت ایکسپریس کیا ہے اور کہاں سے اس کی سٹارٹنگ ہوئی ہے اس کے بارے میں جو بھی فیکٹ ہیں اس کی چرچہ کر لیتے ہیں تو پہلا ہے اس کا جو نام ہے بندے بھارت ایکسپریس سندھر نئی دلی کٹرہ جمعوں کے بیچ بندے بھارت کی سروعات ہوئی تھی اور اس کی جو ہری جھنڈی دکھائی گئی تھی امیشہ دوارہ 3 اکٹوبر 2019 کو نئی دلی سے کہاں سے دکھائی گئی تھی نئی دلی سے بندے بھارت اچھا اس کا نرمار کہاں پر ہوئی تھا تو چین نئی کی جو ریل کوچ فیکٹری ہے اس میں اس کا نرمار کیا گیا تھا اب بات کر لیتے ہیں بندے بھارت ایکسپریس کیا ہے تو جو پہلی ٹرین ہے پہلی ٹرین دلی سے بارانسی کے بیچ پندرہ فروری 2019 کو پردھان منتری موڈی دوارہ ہری جھنڈی دکھا کر سروعات سروعات سترہ فروری 2019 بانیجج پریچالن میں اس کا پرارم کیا گیا تھا تو یہ سب سے پہلے کہاں چلی گئی ہے مطلب کہاں پر چلی گئی ہے دلی سے بارانسی کے لیے کب چلیئے پندرہ فروری 2019 دوسری ٹرین جو چلی ہے یعنی کی بانیج جو بانیجج پریچالن ہے تو یہ چلا ہے نئی دلی سے کٹرہ کے بیچ پانچ اکٹوبر 2019 کو ٹھیک ہے اچھا اس کی بسیشتہ کیا ہے جو یہ ٹرین ہے بندے بھارت اس کی بسیشتہ کیا ہے تو ہر کوچ میں LED سکرین ہے پتھرواد جی سے بچنے کے لیے خاص بینڈو ہے اتیا دونیک سویدھائیں ہیں اور انجن رہیت سیمی ہائی سپیڈ ٹرین ہے ٹھیک ہے اور اس کو ٹرین اٹھارے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو بہت اچھا فیکٹ ہے آپ کی پریقصہ کی درشتی سے یہاں سے بہت سارے کوششن آپ کی پریقصہ کے پانچ او بیو سے بن سکتے ہیں کہ ٹرین اٹھارے کا نام بدل کر کیا رکھا گیا ہے ٹھیک ہے یا ایسی کونسی ٹرین ہے جو سیمی ہائی سپیڈ ٹرین ہے یا ایسی کونسی ٹرین ہے جس میں ہر کوچ میں LED سکرین ہے یا ایسی کونسی ٹرین ہے ٹھیک ہے جس کا نرمان حالی میں ریل کھوچ فیکٹری چین نہیں ٹھیک ہے اور ایسی کونسی وہ ٹرین ہے جس میں جس کو امیش شاہ نے امیش شاہ نے دلی سے روانہ کیا تھا اور پہلی جو ٹرین چلائی گئی ہے جو برطمان میں بھی چلائی جا رہی ہے دلی سے بارانسی دلی سے بارانسی کے بیچ اور اس کے علاوہ انیا بھی بندے بھارت ایکسپریس جو اس پرکار کی ٹرینے ہیں سیم یا ہائی سپیٹ ٹرینے ہیں ان کا بھی آدھونی کران کر کے نئی ٹرینے مطلب اس پرکار کی ٹرینے اور بنانے کا پریاست بھارت سرکار دوارہ کرایا جا رہا ہے تو یہاں سے بھی آپ کی پریکسہ کی درشتے سے پوائنٹ آب بیو سے کوشن ہو جاتے ہیں اب نیچ پیک جان لیتے ہیں دیکھیں دوستو میں آپ کو سب سے پہلے ایک باتیں سپسٹ کر دوں میرا مین مقصد پیسے اس ویڈیو بنا کر پیسے کمانا نہیں ہے ٹھیک ہے نہ ہی میرا چینل مونیٹائز ہے میں کیبل آپ کے لیے آپ کے لیے اتنی محنت کر رہا ہوں تو آپ کا بھی ایک فرض بنتا ہے کہ دوستو آپ اس ویڈیو کو جادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے اور شیئر کیجئے اپنے جو دوست ہیں ان کو بتائیے کہ گزندر ایڈیوکیشن پوائنٹ یوٹیوب چینل پر اسپیسلی فور کمبائن ٹیکنیکل ٹیکنیکل تہیز دوزار سولے ایکزام کے لیے بسیس کلاس چلائی جا رہی ہیں ٹھیک ہے تو اب بات کر لیتے ہیں دا گاندھیان چیلنج کے بارے میں دا گاندھیان چیلنج کے بارے میں بات کر لیتے ہیں گاندھیان چیلنج کیا ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو اپلاکس ہے مہاتما گاندھی کی ایک سو پچاس بھی جنتی پر دا گاندھی چیلنج کو کیا کرا گیا ہے انیگرویٹ کیا گیا ہے ٹھیک ہے اُدیش سے کیا ہے بچوں کو یووہ نامنش کو اور اُدھمیوں کے روپ میں بکسیت کرنا ٹھیک ہے اچھا کھریا بیدھی کیا ہے بیبین جو کلا کرتی ہوتی ہیں ان میں اب کون کونسی ہوتی ہیں پتر بچار ٹھیک ہے اس میں روپوٹکس انٹر نیٹ آب ٹھنکس سینسر اور 3D پرنٹر اس پرکار کی جو یوباؤ دوارہ جو نئے نئے ہمارے یوبا ہیں ان کے اندر پرتیوہ جاگرات کرنے کے لیے دا گاندھی چیلنج ایک یوجنہ کا نرمان بھارس سرکار دوارہ چلا گیا ہے اب اس کا درسٹی کون کیا ہے درسٹی کون کے بارے میں جان لیتے ہیں تو باپو کے جیون جینے کے طریقے اور بیچار کو دیس کے چھاتر تک پہنچ آنا پرسکار کیا ہے اس میں 14 نومبر بال دوست 2019 کو دا گاندھی چیلنج کے بجیتاؤ کو شمانت کیا جائے گا مطلب کیا گیا ہے ٹھیک ہے اچھا سمبند جو سنسطھانے کون ہیں تو نیتی آیوگ کا اٹل نابچار مشن اٹل ٹکرنگ لیب یونی سیف انڈیا اور جنرے شن ان لیمیٹیڈ سہیت اس کاری کرم کو بہت ہی امپورٹینٹ کے ساتھ بھارت سرکار چلا رہی ہے اس کا نام گاندین چیلنج اب نیسٹ فیکٹ کی اور جان لیتے ہیں گنگا آمن تران آبھیان کیا ہے کوشن یہاں سکتا ہے گنگا آمن آبھیان کیا ہے تو سنچالن کے بارے میں بات کر لیتا ہوں تو دی پریاگ اتر خند سے گنگا شاگر پسچم ی بنگال تک ٹھیک ہے یہ بھارہ سرکار دوارہ چلائے گا ایک مکھے آبھیان ہے دی پریاگ اتر خند سے گنگا شاگر پسچم بنگال تک ٹھیک ہے کہاں تک چلے گا ہے گنگا شاگر تک اور اس کی جو دوری ہے 2500 کلومیٹر آبھیان کی جو عبدی ہے 10 اکٹور سے 11 نومبر 2019 اور بسیستہ راپٹنگ اور نوکا چالن ابھیان ادنے طرف کس نے کیا تو بینگ کمانڈر پرمبیر سنگھ اور ٹیم کیا ہے تو ٹیم میں نو سدس بھارتی سس بلو کی تین سیباؤ کی تیرا کو اور راپٹ رو کی ٹھیک ہے اچھا ادھگا ٹن کرتا کون ہے کیندری جل سکتی منتری گزیندر سنگھ سیخ دوستو یہ بہت ایمپورٹنٹ ایک فیکٹ ہے کہ یہ کوشن جو جل سکتی منترال بنایا ہے یہ نیا منترال ہے تو اس کے جو گزیندر سنگھ سیخ ہے ٹھیک ہے یہ پرشن کئی پرکشوں میں پوچھا بھی گیا ہے UP SSC کی جو ابھی ایک پرکشہ ہوئی تھی UP PCS lower کے نام سے اس میں بھی کوشن پوچھا گیا تھا کیونکہ یہ جو ابھیان ہے یا یہ جو منترال ہے یہ نیا ہے اس لیے یہاں سے کوشن بن سکتے ہیں سماندیت منترال کون سا جل سکتی منترال ہے ٹھیک ہے تو بات کر لی ہم نے گنگا آمنتر ابھیان کی اچھا ایک کوشن ابھی اتر پردیس میں حالی میں بہت چرچہ میں رہا ہے ایک گنگا یاترہ نکالی گئی ہے گنگا یاترہ جو میرٹ سے چل کر باران سی تک میرٹ سے چل کر گاجی پور کے راستے باران سی تک ہو جائے جائے جس کا نام بہت چرچہ میں رہا ہے تو اس لئے میں نے سوچا آپ کے سامنے سو کر لوں ابھی ایک اور نیکسٹ فیکٹ آپ کے سامنے ٹکی موسی سبھنکر اچھا ٹکی موسی سبھنکر کیا ہے ٹھیک ہے اور کس کے دوارہ تو بات کر لیتے ہیں تو کس کی ٹکی موسی سبھنکر کس ناوکی بھی جانکاری پردان کی جائی کس کے دوارہ ٹکی موسی سبھنکر ایک یوج نا چلائی گئی ہے اور کس کے سیوگ سے یونی سیف کے یہ کوششن کافی امپورٹینٹ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ کس سیوگ سے چلا جا رہا ہے یونی سیف کے کس کے سیوگ سے یونی سیف اور اس یوج نا کیا ٹکی موسی سبھنکر یوج ٹکی موسی سبھنکر یوج نا ٹھیک ہے اب نیکس ٹک کے بارے میں اور ہم چرچہ کر لیتے ہیں دوست اگر ویڈیو آپ کو اچھے لگ رہی ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک بھی پرسن ہماری پر ایکسام آ سکتا ہے تو دوست چینل کو جرور سبسکرائب کر لینا اور بیل آئیکن کو پریس جرور کر لیجئے تاکہ میں بہترین لیٹسٹ ویڈیو آپ کے سامنے اس ایکزام سے ریلیٹیڈ جب بھی اپلوڈ کروں گا آپ کو سب سے پہلے نوٹیفکیشن پرابت ہو سکے تو میں انتراشتی بیجیان مہتسب کی بات کر رہا تو کہاں پر آئی کولکتہ میں ہوا ہیں ٹھیک ہے اور آئیوجن کرتا ہے اس کا تو بیجیان ایبن پرودگی سے جڑے بھارت سرکار کے منترال بی بی بھاگ اور بی بھارتی دوارہ آئیوجن کیا جاتا ہے اچھا اس کی تھیم کب ہوا تھا انتراشتی بیجیان مہتسب کب سے پرارہ ہو تو دو ہزار پندرہ میں ہوا تھا اب جو پور سنسکران تھا پرثم بے دلی ہوا تھا نئی دلی میں اور ترد ہوا تھا چین نئی میں اور جو چتھورت ہوا ہے لکھنو میں اور جو حالی میں ہوا چھٹا جو ہوا ہے وہ lovely professional university پنجاب ٹھیک ہے lovely professional university پنجاب میں یہاں پر میں آپ کے سامنے پانچ وار discuss کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو میں چھٹے کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں کہ جو پانچ ہوا ہے وہ کھا پر ہوا ہے کھول کتہ میں ہوا اور جو چھٹا ہوا ہے پنجاب میں یہ آپ کے سامنے پنجاب میں ہوا ہے چھٹے کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا تو یہ کافی امپورٹینٹ کوشن آپ کی پرکسہ کی پوائنٹ او بیوز ہے کیونکہ آپ کا exam نوٹیفکیشن نمبر تیش دوہزار سولے دوہزار سولے کی یہ بیکینسی ہے تو آپ آپ کے اگزام پیپر میں دوہزار سولے سترے کی جو بھی چرچہ میں حالی میں اور جو خاص کر اتر پردیس میں جو چرچہ میں رہی ہیں اس سمیہ کی چیزیں آپ کی پوائنٹ او بیوز سے بہت امپورٹینٹ ہے ٹھیک ہے اب نیکسٹ فیکٹ کے بارے میں آپ سے چرچہ کرتا ہوں ہمارا نیکسٹ فیکٹ ہے سوی سوشتہ سربیکشن 2019 میں کس کی بات کر رہا ہوں سوشتہ سربیکشن 2019 سربیکشن کون کرتا سوچ ریل اور سوچ بھارت 2019 سربیکشن کاری کیا قوالیٹی کاؤنسل آف انڈیا کیو سی آئی دوارے اس کو کیا جاتا ہے اور اس ٹین سربیکشن کا سربیکشن اسٹیشن اس میں سامل ہوئے اچھا اس میں بھی کیٹیگری ہوتی ہے اس کو بھی کیٹیگری ایک کیٹیگری این ایس جی کیٹیگری ایس جی کیٹیگری ٹھیک ہے تو بات کر لیتے این ایس جی کیٹیگری کے این ایس جی کیٹیگری میں سب سے پہلے نمبر جائپور ہے دوسرے نمبر جود پور ہے تیسرے نمبر پر درگا پور ہے اور ایس جی کیٹیگری میں پہلے نمبر پر اندھیری ہے دوسرے نمبر پر برار ہے اور تیسرے نمبر پر نیگاؤں کا اسٹیشن ہے گت برس میں صدھار کی بات کر لیں تو این ایس جی کیٹیگری میں فیضاباد نے صدھار پہ تو میں یہاں پر بات کر رہا تھا کس کی سوشتہ سربیکشن 2019 کی اب نیکسٹ فیکٹ ہیں آپ کے سامنے گاندھی سولر پارک جو ہے یہ کیا ہے اور یہ کہاں پر بنایا گیا ہے اور کس کی ساہتہ سے بنائے جا رہا ہے اور سولر پارک کا مکھے کارے کیا ہوتا ہے تو یہ کہاں پر بنایا جا رہا سنیوکت راشت اس کا مکھ ہے گاندھی سولر پارک اس کا سنیوکت راشت مکھ ہے نو یارک سٹی میں ہے اچھا کل پینل کتنے 183 سوری محب کیجئے 193 میں یونائیٹڈ نیشن کے پرتیک 193 سدس سے راشت بنایا جا گاندھی سولر پارک اچھا چھمتہ کتنی ہوگی اس کی تو 50 کلو بارٹ بھارت دوارہ 1 ملین ڈالر کا اس میں یوگ دان کیا گیا ہے ٹھیک ہے اور کس کے دوارہ بنایا گیا رہا یون کے دوارہ بنایا جا رہا گاندھی سولر پارک اور کس افسر پر بنایا گیا گاندھی جینتی پر بیسیس کارکرم کیا ہوگا اس کا لیڈر سپ مینٹر س ریل ایوی آف گاندھی ان دو کم کنٹیمپری ورلڈ ٹھیک ہے اچھا اس میں میر چیز کیا گاندھی ایک سو پچاس بی گاندھی جینتی پر گاندھی کی تصویر یون والا یون پوس پوسٹ سٹیمپ لانچ ہوا ہے اور ٹھیک ہے اور گاندھی پیس گارڈن کا اوڈ گارٹن ہوا ہے اور اوڈ ویسٹن ری کیمپیس سٹیٹ یون یون یو یارک میں اس کا اوڈ گارٹن ہوا ہے تو دوستہ آپ کی پر ایک درستی سے پوائنٹ او بیو سو بہت ہی ایمپورٹن کوششن یہ ہو جاتا ہے اس لئے میں نے اس کو ڈسکرز کیا ہے اب ہم نیکسٹ فیکٹ کے بارے میں چلتے ہوں ہمارا جو نیکسٹ فیکٹ ہے بھارت سرکار اور بیس بینک اور اوڈ سرکار میں جو سمجھوتا ہوا ہے یہ آپ کے پر ایک درستی سے بہت ایمپورٹن ہے اس کے بارے میں چرچہ اس کا مکھالک کہاں پر ہے تو اس کا جو ادیش یہ ہے جلوائیو پریورتن روڈی کرسی ہیتو اوڈیس ایک ایکی کرت سیسائی پریوجنا کو ان گرامیر چھتروں میں لاغو کرنا جہاں پر بار بار سوخہ پڑھنے کا خطرہ ہو تتہ کافی حد تک بڑھ سا آدھارت کرسی پر نیر بڑھ تک اچھا لاب کیا ہوگا اس کا جو بیس بینک اور اوڈیس سرکار کے مدیہ سمجھو تا ہو اس کا لاب کیا ہوگا تو اوڈیس کے پندرے جلو کے لگ بھگ ٹھیک ہے لگ بھگ ایک لاک پچیس ہزار چھوٹے کسان لابان لابان بھی تھوں گ اچھا رینڈ راسی کیا ہے ایک سو پچاس میلین ڈالر ہے اور رینڈ پردان کرتا کون ہے انتر راشت پنہ نیرمان ایوام بکاس بینک ٹھیک ہے اچھا اس کی ریایت عبدی چھے بڑ سے پری پک عبدی چوبیس بڑ سے تو دوستو امید کو سبسکرائب کر لینا بیل آئیکن کو پریس کرنا اور دوستو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستو تک میری بات کو پہنچانا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو کا لاب اٹھا سکیں دوستو اسی پرکار کے میرے پاس بہت سارے فیکٹ ہیں ٹھیک ہے جو میں آپ کے سامنے اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا تو دوستو جرور نیکس ویڈیو اس کا جلدی آپ کے سامنے اپلوڈ ہو جائے گا تو تب تک کے لئے دوستو بنے رہیے میرے ساتھ اور ایک بار پھر میں آپ کے سامنے پنہ اپس پستیت ہوں گا تب تک کے لئے thank you thanks for watching موسیقی